بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کینویس سٹارٹ کرتے ہیں کینویس کریئٹ کرنا اور ہم ایک سنگل کینویس بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل کینویس بھی کریئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں کینویس کے لیے سپرائٹس چاہیے ہوں گی یعنی کہ کچھ آئیکنز وغیرہ چاہیے ہوں گے تو آئیکنز ہم کہاں سے لے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئیکنز جو ہیں گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل 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 سے آپ سرچ کریں یہاں سے آپ کو کافی آئیکنز مل جائیں گے سو فرسٹ آف آل وی وی نیڈ کوئن پی این جی پی این جی اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ اس کا بیک راؤنڈ نہیں ہونا چاہیے سو کوئنز کافی جاتا ہیں لیکن اس میں سے پی این جی کو ڈونڈنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبار تو دیکھ لیتے ہیں کون سا قائن جو ہے وہ پی این جی کرافکس ہیں اس کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی این جی نہیں ہے یہ پی این جی ہے اور اس کو ہم سیو کرتے ہیں کیونکہ اس کا بیک راؤنڈ نہیں آ رہا تو اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اس کی فرمیشن بھی دیکھ لیتے ہیں تو پی این جی ہے کوئن اس کو صرف کوئن کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ٹریک راپ کر لیتے ہیں انسائیڈ یونٹی اوکے اور اور اسی طریقے سے ہم باقی میں جتے بھی ہمیں ضرورت ہوں گے یو آئے کے لیے آئیکنز وغیرہ وہ میں کولیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر ہم ویڈیو کو ریزیوم کرتے ہیں اوکے جی کچھ آئیکن جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ جب بھی ہم یو آئے پہ یوز کرتے ہیں آئیکنز کو تو سیلیکٹ کرتے ہیں سارے آئیکنز کو اور یہاں سے انہیں کنورٹ کریں گے سپرائیک ٹو ڈی اینڈ یو آئے میں سو ناو تیز آر اویلیبل فار یو آئے ایمپلیمنٹیشن اور چونکہ موبائل سکرین ہے تو اس کی میکسیمم سائز ہم کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی میرے حال سے بڑے سائز میں ہیں آئیکنز تو اس کو فائیو وان ٹو کر لیتے ہیں ریزولوشن اور اس کے بعد ہم یو آئے پہ کام کرتے ہیں تو یو آئے کریئٹ کرنے کے لیے ہم جہاں پہ رائٹ کلک کر سکتے ہیں یو آئے کینویس اور جب ہم کینویس بناتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کینویس آ چکی ہے کیونکہ ہماری موبائل سکرین ہے اس طرح سے شو ہوگی تو اس کے اوپر کینویس ہماری اس طرح سے آنے چاہیے سو سب سے پہلے ہم یہاں پہ فرسٹ کینویس کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں پلیئر کینویس ہم ملٹیپل کینویس جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو پلیئر کینویس کریئٹ کرتے ہیں اور پلیئر کینویس کو اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے کینویس پہ کام کرنے سے پہلے اس کو سکیل کر لینا ہم نے سکیل ویڈ سکرین سائز اور اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے سکیل ویڈ سکرین سائز ضرور کر لینا ہے تاکہ ساری سکرین پہ ہماری کیم جو ہے وہ رن ہو سکے اوکی ناو ویویل موو فرتر اور سب سے پہلے ہم اوپر ایک سکور کے لیے یہاں پہ ایک ٹیپ بنا لیتے ہیں اور فور بیر پپس ہم یہاں پہ پلیئر کینویس کے اندر ایک یو آئی ایلیمنٹ کریئیٹ کرتے ہیں امیج اور یہاں پہ امیج آ جائے کی ڈیفالٹ اور اس ڈیفالٹ امیج کو ہم جو ہے یہاں پہ لیاتے ہیں اور اس کو کلر دے جاتے ہیں چونکہ ہمارا آئیکن زیادہ تا ریڈ کلر کے ہیں تو ہم اس کو بھی کلر ریڈ دیں گے اور ہم نے یہاں پہ ایک ریڈ کلر لیا ہے سو کپی دی کوڈ آف تس کلر اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں سو دیٹس نائس اور اس کا جو ریشو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ٹو ہنڈرڈ تک کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی ٹرانسپرنسی ہو جائے اور اس کو سکیل کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو سکیل کر لیتے ہیں اور اور یہاں پہ یہ ہمیں پس انکر ہے تو انکر کرنا ہے ہم نے لیفٹ رائیڈ پہ سوڑی لیفٹ ٹاپ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے انکر بھی کر لیا اور ناو دس ایمیج ایز سکور بیک راؤنڈ سکور بیک راؤنڈ اور اس کے اوپر اب ہم نے ٹیکسٹ چکے آئیڈ کرنا ہے تو ہم جہاں پہ ایک نیا ایلیمنٹ کریئیٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ اور اس کو سکور بیک راؤنڈ کے ساتھ آئیڈ کرتے ہیں اور اس کو پوزیشن زیرو 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 دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پولتے ہیں سکور اور اس طریقے سے کچھ بھی ہم یعنی اس کو ٹیکسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں سکور اور اس طریقے سے زیرو زیرو دے دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اور اور اس کو آور فلو کر لیتے ہیں اور اس کا جو سٹائل ہے وہ وہاں پاس ایریے لیا ہے وہاں پاس فانٹس موجود نہیں ہیں تو ہم اسی فانٹس سے گزارہ کر لیتے ہیں نو پرابلم اور سکور کو ہم جو ہے تھوڑا سا باہر لے کے جاتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور سکور ٹیکسٹ جو ہے اس کو نام دے دیتے ہیں سکور ٹیکسٹ کا اور اس کو یوں ہم لے آتے ہیں اور تھارٹی سکس کی بجائے ٹوینٹی فور سوری تھارٹی ٹو میرے حال سے کافی رہے گا سکور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ زیرو زیرو جو ہے آگے بھی جا سکتے ہیں سوڑا سکر بیکگراؤنڈ کے بعد ہم اسی کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں کلٹرول ڈ نیچے آ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کلو مائلز یا ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹنس بیکگراؤنڈ اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈسٹنس ٹیکسٹ اکے سو یہاں پہ ہم ڈسٹنس جو ہے وہ شوہ ہو آئیں گے اور آئی تنک اس کا کلر تھوڑا سا ہمیں موڈیفائر کرنا چاہیے بیکاز اس اس سکور اور اس اس ڈسٹنس تو اس کو یہ والا ہاتے دیتے ہیں بلو اور اس کو جو ریڈ ہے یہ والا ریڈ دیتے ہیں اکے اس کو ہم یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈسٹنس اور اس کو ختم کر دیتے ہیں فیل حال اور بعد میں اس کو ہم تھوڑ سکرپٹ ڈیفیلیٹلی چینج کریں گے کنٹرول ایس کر لیتے ہیں فور سیف اور سیف کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ہرٹس اینڈ کوئنز بھی بنا لیتے ہیں اینڈ ہم تو ہرٹس اینڈ کوئنز میں رہاں سے یہاں پہ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں تو سکور اور یہ جو ہے اس کو ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں اور اور اس کو رائٹ کارنر بل لے جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پینل ہے یہاں پہ ہم ایک نیا پینل کریئٹ کرتے ہیں اسی پینل کو کنٹرول ڈی کرتے ہیں ڈیپلیکٹ اور اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سائز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو اینی ہاؤ اس کو بلیک کلر دے دیتے ہیں اینڈ بلیک کلر دینے کے بعد ہم یہاں پہ سکوٹ ٹیکسٹ کو زیرو زیرو اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور اس کو آگے لیتے ہیں اینڈ یہاں پہ اس کو بلتے ہیں کوئن بیک گراؤنڈ اینڈ دن وی ویل کریئیٹ اینڈ ایمیج یو آئی ایمیج اینڈ یہاں پہ کوئن کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کوئن کو ہم یہاں پہ سکیل کر دیتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں اینڈ دن اس کو پہ نکال کرتے ہیں کوئن بیک گراؤنڈ کو پک کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں کوئن بیک گراؤنڈ کو پہتے ہیں کہ اتنا کافی ہے اور یوں لے کے آتے ہیں سکوٹا کرتے ہیں کوئن بیک گراؤنڈ کوئن بیک گراؤنڈ کوئنٹ سکٹے ہیں اور یوں لے کے لیے کوئن بیک گراؤنڈ کوئن بیک گراؤنڈ کے باتھ ہم کنٹرل سکٹے ہیں ڈپلکیٹ اور اس کو بولتے ہیں ہارٹ بیکگراؤنڈ ہارٹ بیکگراؤنڈ اور اس کو نیچے لے آتے ہیں اور ہرٹ بیکگراؤنڈ کے اندر اس کو ٹیکس ہوئی رہے گا یہاں پہ ہم ہرٹ کی ایم بچ کو ایڈ کر لیتے ہیں اور ہرٹ بیکگراؤنڈ کے لیتے ہیں تو ہرٹ بیکگراؤنڈ کے لیتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا جی تو یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں کینویس کے اندر اور کیا ہونا چاہیے اور کچھ ویڈیو ہونا چاہیے تو اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید آگے چلتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ